آپ لہو تم قطع صداری ستنام سری واہ گروہ صاحب جی جاتی ملک جان نجانت گئے جہاں بیٹھے پگوانت ہاتھ جور کر اپن پر سنگ پنےوں سکل ہی گر کے سنگ واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح پر مسلمان جو گروہ کی ساجی نوازی گروہ خالصہ ساتھ سنگر جیو گروہ مہراج دی اپار بکشش کرپا ہوئی ہے جو سندیہ دے دیوانہ بچ سودہ رہ راہ سیب جی دے پاٹ آرتی آرتے دے کیتن سرون کیتے ہن آو ہن اپنیاں من برتیاں نو چھے میں پادشاہ مہراج گروہ ہرگو بین سہب میری پیری دے مالک ساتھ گرہ دے چرنچ اک آگر کریے دال پنجن گر سور ماں بڑ جو دا بھو پرو پکاری پادشاہ جی سری کیرت پر صاف دی ترتی تے نواز رکھ دے ہن بے انت سنگتاں دیساں پر دیساں توں چل کے درشن کرن آوندیاں ہن جو مانگ ہے تھاکر اپنے تے سوئی سوئی دے وے نانک داس مکتے جو بولا ہے ایہاں اوہاں سچ ہو وے دے مہاں واق انسار مو مگیاں مراداں پرابت کر دیا ہن گروہ صاحب جی دے کپروت سن سوٹی کل دے پندت جاتی ملک جی بہت بدوان سن شاستران بیدان دے وی تے شاستر ویدیا بیچ بھی اک نمبر دے جو دے سن میدان نے جنگ بیچ بہت ساریاں لڑائیاں پندت جاتی ملک جی نے لڑیاں گروہ صاحب اللہ ہو کے فوج دی کمان سمبار دے سن تے ویریاں دے دند کھٹے کی تے سن انکھیلے جو دے سن جدو انت سمہ نیڑے آگیا چھے میں پادشاہ ماراج گروہ ہر گو بیند صحب جی نو بیندی کر رہے ہن سچے پادشاہ جی میرے سواسان دی پونجی ہن مکنواری ہے اس چوڑا میں چھٹ دینا ہے جدو میں چلا جاوان میرے پتر نو دیا رام نو اپنی سیوا بیچ رکھیا جے اور اے دی پروش کریا جے اور ماراج میں نو کرپا کر کے سمجھاؤ میں کون ہاں چونکہ جننا چر آتما دا گیان نہیں ہندہ اوننا چر کسے نو بھی مکتی نہیں مل دی جستے ست گروہ تٹھ دے ہن اسنو پرماتما نال باہی گروہ نال صدہ جوڑ دے ہن جیون مکت کر دے ہن تان گروہ ہر گو بیند صحب جی مہرائی دے چرنا پندر جاتی ملک جی کے اس طرح بیندی کا رہے ہن آؤ پرم سہتے کثہ سربن کریے چھے میں پادشاہ حجور دے چرنا نو ہردج بسا کیا کیے سات نام سری واہ گروہ صاحب جی سات نام سری واہ گروہ صاحب جی پندر جاتی ملک جی نے جانے آبی ہون میرا آنت سما نیڑے آ گیا ہے جتے میری پیری دے مالک چھے میں پادشاہ گروہ ہر گو بیند صاحب جی دیوان لائی بیٹھے سان او تھے مار آئے دے چرنا جو پندر جاتی ملک جی پہنچے ہان ہاتھ جور کر اپن پر سانگ اور گروہ چرنا جنم شکار کیتی ہے متھا ٹیکیا ہے ہاتھ جوڑ کے اپنی ساری وارتہ سری گروہ ہر گو بیند صاحب جی چرنا میں ارج کیتی ہے پنیا سکل ہی گر کے سانگ اپنی ساری بیتھے آ اپنی ساری مندی جو بیدن ہے کیونکہ جی کی بیدن ہوئے سو گر پہ ارداس کر ہے بندے تیرے مندی کوئی بھی پیڑ ہے کوئی بھی درد ہے کوئی بھی دکھ ہے وہ تم اپنے ساتھ گروہ آگے ارداس کر ساتھ گروہ لوگ پر لوگ دے راکھے ہاں ساتھ گروہ سچے پادشاہ تیرے پڑھ دے ٹکڑھ وارے ہاں ساتھ گروہ تیرے باؤں پھڑھ کے پاو ساگر توں دکھا جوں کڑھن وارے ہاں سو سیکھ دا یہی کام ہے اپنے گروہ آگے ارداس کرے پائی جاتی ملک جی جان لگے ہاں اس دنیا تو تے گروہ ہرگو بیند صاحب دے چرنچ آ کے کی ارداس کرنگے سانو پتا لگ جاوے کہ فلانے دن سی چلے جانا ہے اسی میں ارداس کرانگے پر کی کرانگے بھی ماں راج سانو لے نہ جائیں ساڑھی عمر بدہ دے ہور رجے جینا چونے رج نہ کوئی جیوے آ پہنچ نہ چلے آ کوئی ماں راج کہندے کوئی بھی رجی جی کے رجیا نہیں جنہیں بھی لوگ ہمیں سو سال جندگی ہو جاوے اجے کہندے اجے دنا مریے تھوڑے دن ہور تھوڑے دن ہور تھوڑے دن ہور سو موت تو سب دنیا ڈر دی ہے پر گرو دے سیکھ نہیں ڈر دے وہ کہندے چوڑا دے چھڑنا ہی ہے اسی تھوڑا مرنا شریر میں مرنا شریر نو چھڑنا ہی پہنا شریر تا جڑا بچپن ویچ سی گا آج کنہ بدل گیا ہے بچپن ویچ بڑا سندر بڑا کومل بڑا چھوٹا لیا جوانی جب بڑا بلوان بڑا شکتی شان لی تے بڑے بیڑے جر جرہ تے ہاں خیر ہو بھی نہیں رہنا اس طرح یہ شریر جڑا ناسمان ہے وہ دے نڑ پریت نہیں کر دے پائی جاتی ملک جی نو پتہ لگ گیا تھوڑے دنا تک میں اے چوڑا چھڑ جانا ہے تے پندر جی گرو مارا چھے میں پادشاہ دے چرنج ارداس کر دے ہاں نا گرہ خشیمو پارے اسکال یہ سچے پادشاہ جی ہن میرے تے خوشیاں کرو لاکھ خوشیاں پادشاہ یہ ساتھ گر ندر کرے آپ جی میرے دے نگاہ کرو میرے اتے سچے پادشاہ میرا انت سما توڑے چرنہ ویچی آوے پران انت خے چہت اتال ہن بہت چھتی ہی یہ سریر میرا شاند ہو جانا ہے اے دا انت نیڑے اے سچے پادشاہ جیو پروہت میں ہوں را برکیرہ یہ گریب نواز میں توڑا پروہ تھا سوڑی کل دا پندتیاں میرے پتا دادا بھی توڑی کل دے ہی پروت رہے ہاں نا چہاں دان برہم گیان بڑے رہا تے تسی میرے ججمان ہو میں توڑا پروت ہاں میں دان لینہ چوندہ ہاں پندت لوگ اپنے ججمان نہ کھوڑو دان دچھنا لیندے ہاں گروہ صاحب جی میں بھی توڑے تو دان دچھنا لینی ہے پر پیسے دی نہیں لینی مایہ دی نہیں لینی میں آتم گیان لینہ ہے میں برہم گیان لینہ ہے کرپا کر کے میں نو او دات بخشو جس نو پا کے ہور کسے دات دی متاجی نہیں ریندی جس گیان نو پا کے ہور کسے گیان دی لوڑ نہیں ریندی جس نو جانمتوں بعد ہور کچھ جاننا باقی نہیں ریندہ کرپہ کر کے سچے پاتشاہ گریب نواج میں نو او بخشش کرو جس تے بہر جنم نہ ہتا رہا جس کر کے میرا دوبارہ جنم نہ ہو بھی کیونکہ جنہ جر برم دے نار آتما پرماتما دے نار اکم اکنی ہندی انہ جر جیو آتما بار بار جم دی ہے بار بار مر دی ہے جنم مرن کٹیا جانا کوئی کھالا جی دوارا نہیں ہے سوکھی گال نہیں کہ اپنا دنے ہاں سارے کوئی پرانی چڑھائی کار جاندہ کدی بھی گردوارے نہیں بڑیا ہندہ تے ہو دے واسطے بھی چلو اپنا ارداس کر دے ہیں سارے ہی کہنے ہمارا جا اپنے چرنچ نواز بخشن پر ساہ سنگت جی یہ گرو دی مرجی ہے بھی نواز بخشے جا نہ بخشے اس ہوکھا کام کوئی نہیں یہ کوئی شپارش نہیں بھی گرنٹی سنگھ نے ارداس کرتی ہے جہاں سنگت نے پیٹھا چڑھا دی ہے جہاں منجے بسترے لے آکے اپنا گردوارے راکھ دیتے دے بابا جی اس رشوت لے کے ماف کر دیں گے یہ گال نہیں ہے گی یہ دانپون کرنا ارداس بینتی کرنی ساڑھا فرج ہے پر جڑی چراسی کٹی جانی ہے نا یہ بہت وڈی کرپا ہوئے بہت وڈی بخشش ہوئے مارا ہے تاہ چراسی کٹی جاندی کرپا کرو ہن میری چراسی کٹ دےو سادگرو جی کرم فاسسا گری نروارا یہ کرم دی فائی پائی گاڑ دےوے چھے اسی جو آج دیں کیتا ہے جو اسی کر رہے ہیں اوہی ساڑھے گاڑ چھے فائی ہیں کرمہ نہیں پائیاں ہوئی ہیں ساڑھے کیتے کرمی سانو رب والنی جان دن دے کرت کرم کے بیچھڑے کر کرپا ملو رام چار کنٹ دید اس پر میں تھا کہ آئے پرب کی سام مارا چونہ کنٹہ میں جو دسان دشان جو کم کے دیکھ لیا پٹک پٹکے تو اڑے چرنا تو بین اہور کوئی تھا نہیں ایسا جیب دی آسس روپ مہد دے ہو سمجھ آئی مارا ج سادگرو نانک صاحب سچے پاتشاہ دا روپ تو سینگرو ہرگو بین صاحب مارا جی کرپا کرو میں نو ایسا سروپ بجاہ دےو ایسی سوجی دے دے ہو جیسے ہت جوگی کرتے اپائی جیسے سروپنو جان واسدے جوگی جوگ سادھنا اکساد دے ہن بڑے اپا کر دے ہن بیسانو پرماتما دے واہ گرو دے نرنکار دے درشن ہو جان مان بس رام پائی نہ ہتاو تو مارا ج مان او سبستہ جٹے کے جاوے مان اے درودر نہ دوڑے کیونکہ او سبستہ جدو مان ٹکے گا پھر ہی چراسی کٹی جائے گی آپ جی دے کرپا تو بینہ مان ٹکنا نہیں مان بس آوے نان کا جے پوراں کرپا ہوئے اے مان او دو ہی کابو آنا جدو گرو دے کرپا آنا ہی ہے کرپا لین واسدے سانو جتن شروع کردنے چاہی دے اس جنم جو ہو جانا آج جی ہو جانا تاں چنگا ہے کل کی پتہ منوکھا جنم مرنا ہے نہیں مرنا اگلا جنم پتہ نہیں کتھے سٹے گا ساپ بنایے گا کیڑا بنایے گا کی بنایے گا کوئی پتہ ہونے ہی جتن کریے ارداس کریے بکش لے بکش لے بکش لے بکش لے اے ارداس ہے اب کی بار بکش بندے کو بہر نہ پہجل فیرا سو گرو صاحب جی میں ہن تو آڈی شرن بچ آیا ہاں کرپا کرو میری چراسی کٹ دےو نج اناند کے بکھا سماوہ مہاراج میری آتما اپنے اناندس روپ بچ سما جاوے کیونکہ آتما دا اصلی روپ سات چیتن اناندس روپ ہی ہے پر او سات چیتن اناندس روپ پولیا ہویا ہے او دی تھان تے مٹھیا جاڑ تے دکھ روپ سنسار پرتید ہندہ ہے جڑا سنسار چوٹھا ہے آج ہے کل نہیں رہنا سچا دیسدہ ہے اور جڑا سنسار جڑ ہے مٹی ہے پانج تاتہان سچے دیسدہان چیتن دیسدہان تے سات سنگ جڑا سنسار دوکھ روپ ہے اور سنسار اناند روپ پاس رہا ہے کڑا بڑا پول اکھا پیا ہویا ہے ماراج کرپا کرو مینو اپنے سروپ دی سوچ جی کرا دےو امسن کیا پراہت کو آچھا پندت جاتی ملک جی دی انتم ارداس انتم بین تی سیے گرو ساپ دے چرنا بے چھا گرو ساپ نے سنی ہے شیری مکھ تے گر باگ پر کاشا ہے شیمے پاس شاہ جی پندت جی تے کرپا کرن لگے ہاں انہ دا جنم برن کٹن لئی اپ دیش دن دے ہاں جاتی ملک تان تم اہا ماراج کہندے پندت جاتی ملک جی تانو تسی تانو تانہ ہنتا کو تیاغن چاہا تسی اپنا سریر اپنا آپ نہیں سمجھیا کیونکہ اصل سروب تا ساڑی آتما دا یہ نا وہ تا نجر نہیں ہوندہ تے سریر دی ہنگتا بھی میں فلانا سنگیا میں فلانا بندہ ہاں میں سکھی ہاں میں دکھی ہاں میں موٹا ہاں میں پتلا ہاں اے دا اپنا سریر اپنا سروب سمجھیا ہوندہ بندے نے پر تسی اپنے ایسے تانہ ہنتا نو اپنی دے دے آس نو چھڑنا چاہوں دے ہو اے بھی سا سنگ جی پہلا شٹا ہے پیسو بچھا بندے دے مانج چنگی اچھا ہووے تے تا ہی بندہ چنگے کام کرے گا پہلا مانج چنگی اچھا دا بناو بھی میں مکت ہونہ ہے میں اسے جنم چاپنا ایسا آب کتاب نبیڑنا ہے اے اچھا پربل کرو اے اچھا نو بدہ ہو جدھو اے اچھا بدے گی تے تا دکھاں دا کھیڑا چھوٹنے تے جے اچھا پیدا ہی نہیں ہوئی تے پھیر چلو چلو پھر جمن مرن دے چکر جبھئی جانا ہے آواز آواز گاؤن دے چکر جبھئی رو آون جانی کھیل بنایا بس اوس کھیڑ دے جی میں کوئی کٹھ پتلیاں ہندی انہیں اے دا نچنا پہندہ ہے سچے پادشاہ جی مہاراج کہنے تان پائی جاتی ملک جی تُس ہی ایسے دے دی قید بچوں نکلنا چون دے ہو دبدا مہمان بگری اصدا دیکھو پائی جاتی ملک جی پہلا بیماری دا پتا لگے تے پھیر ہو دا علاج ہندہ ہے جے بیماری دا ہی پتا نہ لگے بیماری ہور ہوئے تے دوائی کوئی ہور کھائی جائیے بیماری ٹھیک نہیں ہندی روگ ود جاندہ ہے بلکہ ہور کئی سائے ڈیفیکٹ ہو جاندے ہیں بیماری دا پتا لہو پہلا دا بیماری کی ہے بیماری دبدا دی ہے ڈبل مائنڈ ہوئے پہ ہیں ایک قدم رب بال جانا چونے ہیں تے دو قدم مایا بال چلے جاندے ہیں مایا دے پدارت جڑے نے چھڑے نہیں جاندے سانسار دے سوکھ اس تری دا پتیاں پتاں دا پہن پائیاں دا سمائی دا مانو بڑے آئی دا او دیاں دا تے پیسے ٹکے دا کاروباران دا یہ جڑا چکر ہے یہ بندہ انہوں چھڑ نہیں سکتا ہے بڑا مٹھا پیارا لگتا ہے آجے تھوڑا جا ٹھہر کے بندگی کر لیں گے آجے تھوڑا پیسہ کمال لیے کاروبار کر لیے بیجنس کر لیے نوکری کر لیے بپار کر لیے اے دا دے خیال بندے دے چھڑ دے نہیں تے او چوندہ بھی میری مکتی ہو جاوے پر او دب دا جا پیار رہندہ ڈبل میڈ ہویا رہندہ تو دب دا نے مانو بگاڑیا ہویا ساڑے ساریاں دے مان پریشان نے تے پتا کیوں بگڑیا مان کیوں پریشان ہے اے دب دا جا پیارا ہویا ہے اکتا مہپرا پت نہ کدا ایک مان ایک نہیں ہندہ ایک مان نہیں ہندہ اے ڈبل میڈ رہندہ اے بھی کر لیے او بھی کر لیے ایک پیار ادھر ایک پیار ادھر ایس مان دی برتی اے ہو جی ہے نیجس رو پتان کو نہ جانا ایس کر کے پائی جاتی ملک جی تو انو اسی جڑیاں گلہ دسانگے او تسی تیان ناڑا سن کے اپنے مان چا مننی ہیں پہلی گالتا ہے منو بھی میں سریر نہیں ہندہ آجڑا سریر ہے تا قرائدہ مکان ہے اے سریر بدلنوارا ہے میں تا صدا اکو جائی ہیں اے سریر تو پہلا بھی میں سی اے سریر تو بعد بھی میں روانگا میں نہ جملنوارا ہندہ تے نہ میں مرنوارا ہندہ اے سریر جمن مرنوارا ہے اس طرح اپنے آپنو پہلا شٹیپ دائیں سمجھو بھی سریر تو وکھرا کرو روج اے خیال کرنا پیندہ روج اس گالتا گردواریچ بیٹھے قطع کیرتن سن دے اے خیال کرو بھی میں سریر نہیں ہاں سریر میں نو کرائدہ مکان میں لیا ہویا ہے جنمت ار احبن سنوانا کیونکہ اے سریر جمن وارا بھی ہے تے مرن وارا بھی ہے اے دو بہت بڑے وکار نے جمنہ تے مرنہ پھر اے بالبستہ جو ہوتا ہے چھوٹا جا بچہ جہاں جنم لیندہ ہے نو مینے مہا دے پیٹ بیچ رہ کے بندہ ہے سریر بندہ کی ہے ماتہ پتہ نے جو آن کھایا سی او دے تو بندہ ہے اور ساتھ سنگر جی نو مینے پھر چاڑی تک حد ہندی ہے اس تو پچھے پھر ریورس گیر لگتا ہے بڑا ہونا شروع ہندہ ہے پچاسی پاک حصہ ہے سٹھی کے بڑے پا آوے ستر کا ماتہین اسیاں کا بھی وہ ہر نہ پاوے اے بندہ دیاں سریر دیاں وستانے بال جوانی اور برد فون تین اوستان جان بچپن بھی ہندہ ہے تے جوانی بھی ہندی ہے پھر بڑے پا بھی ہندہ ہے آہا پرنامی اے وہ اپائے اس کار کے سریر بدلنوارا ہے پرنامی ہے جی میں دو دا دھیں بن جاندہ ہے دھیں دا مکھن بن جاندہ ہے مکھن دا کیوں بن جاندہ ہے کیوں دا کڑا پرشاد بن جاندہ ہے بدل جاندہ نا روپ جاندہ مجھ گاہ پٹھے کھان دی ہے اوہ سے بیڑے کہا ہی ہندہ جاندہ مجھ دے اندر جا کے اوہ سے کہا دا دھت بن دا اوہ کنہ پرشیس ہندہ بدل دا بدل بدل کے پھر دھت چوکے انہوں پھر گرم کرنا پھر انہوں کوسا کرنا پھر جاگ لانا پھر دیں جمانا پھر انہوں رڑکنا پھر مکھن کرنا پھر انہوں گرم کرنا پھر وہ دے تے بدل 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 کے کڑا پرشاد بن گیا سبجی بن گئی کوئی پنجیری بن گئی کوئی کھوہ کچھ بھی بنا لو پینیاں بنا لو کیوں دیاں بن گئی پھر روپ بدل گیا روپ بدل گیا نا ہون توسیوں دے تھوod دیکھو پینیاں بھی چہ دو د دنی دیکھو وہ ہے وہ دے بے چھے کی وہ دے بے چھے دو د بھی ہے دو دے بے چھے کہ وہ ہے پھر روپ بدل گیا ہے سریر دہ روپ بدل دا ہے بچپن والا جوانی چنی ریا جوانی والی سندر تا بڑے پیچ نہیں регی تے بڑے پاہ می کر دینا نہیںsub聞 ہی پائی جاتی ملک جی جڑا تو اڈا سروپ ہے او نا جمن وڑا ہے نا او بودھا نا او بالا نا او صدوک نہیں جم جالا جڑی آتما ہے او نا بچہ ہے نا جوان ہے نا بڑی ہے نا انہیں مرنا ہے نا انہیں جمنہ ہے آن جی سدا ایک را سا جان نو ہوتا ہے او ایک را سا تیل دی تارا وات لگا تار نرن تر صدائی بے آپ پک ہے او صدائی پر کاش روپ ہے کدی بھی آتما دا اپاہب نی ہندا انہوند نی ہندی او دی ہوند صدائی آد سچ جگ آد سچ ہے پی سچ نان کا خورسی پی سچ کہندے دیکھو اے سریر نانوں جڑیاں اندریانے اور سوکشم نے اکھانے کاننے ناکے چمڑی ہے تے بولن دی جیب جڑی اندرے رسنا ہے اے سریر نانوں سوکشم نے انہاں بیچ پانچ جڑے نے گیاں اندرے اکھان کان ناکے جیب دے چمڑی دیکھو اے نا جو کنیک مہاراج نے سینس بائی ہے بھی گلے سکے دا پتا ٹھنڈے تتے دا پتا چمڑی نو لگ جاندہ ہے درگندی دا تے سگندی دا گیاں ناکنو سنگ کے پتا لگ دا ہے کوک کاڑا گورا نیلا پیڑا ہرا چٹا اکھا نو پتا لگ جاندہ ہے کوئل دی آواز ہے جہاں کان دی آواز ہے نگارے دی آواز ہے جہاں ٹول دی آواز ہے اس تری بول دیا جہاں پرش بول دا ہے بچہ بول دا جہاں بڑھا بول دا ہے راک گایا جا رہے ہیں جہاں وین پایا جا رہے ہیں ایک کنہ نو پتا لگ جاندہ اس کر کے اے بریق چی جہاں مٹھے تتے دا مٹھے تھنڈے مٹھے کھٹے دا لونے دا اے جیب نو پتا لگ جاندہ ہے ہاں جی انہا اندریاں بارے بھی پنجاب بارے جاننا جروری ہے جہاں تسی اپنی آتما تک پہنچنا ہے پہلا اپنے سریر نو دیکھو سریر دے اتے اتے آن دےو پھر اپنیاں گیان اندریاں دے کرم اندریاں نو کھو جو اے ہپی نہاں سروپ نججاننا ہو اے اکھاں بھی تیرا روپ نہیں جہاں توں کمیں میں دیکھ دا ہاں تے جیون دا ہاں جنا دیا اکھاں نی ہندیاں وہ دیکھ نہیں سکتے پر جیون دے ہاں جنا نو لوگ بلائنڈ کہیں دے ہاں سور میں کہہ دنے آ جاؤنہ نو انے کہہ دنے آ بولی وکھری وکھری ہے اکھاں کوئی نہیں ہندیاں نی ترہین پر جیون دے ہو بھی نہیں جی اکھاں تو بینہ بندہ نہ ہندہ تے پھر انے بندے مر چکے ہندے کنا تو بینہ جڑے بوڑے ہندے نے او بھی جیون دے نے پر ہمیں سوڑ نہیں سکتے پر او بھی بندے بچارے دنیا ویچ ہندے نے اے دا مطلب ہی آتما جڑی ہے اکھاں تو کنا تو ناکندریاں تو بھی پرے ہے اکتا پرثک پرثک انما نہاں اکتا یہ پنجے بکھرے بکھرے نے انہ دے اندر اکھاں دا کام نکاں تو نہیں ہندہ ناک دا کام کنا تو نہیں ہندہ کان دا کام جیب تو نہیں ہندہ جیب دا کام اکھاں تو نہیں ہندہ اپنا اپنا کام کر سکتے ہیں کان دیکھ نہیں سکتے اکھاں سنننی سکتے ہیں ناک بول نہیں سکتے تے جیب جڑی ہے او ساس سنگ جی او سنننی سکتے ہیں اپنا اپنا کام کر دے ہیں دوجہ نہیں کر سکتے سب کو ایک سباب نہاں انہ دا سباب اک کو جانی سباب بکھرہ بکھرہ گیا نندریاں دا بھی تے کرم اندریاں دا بھی دیکھا ہے سنا ہے گاند راسلہ ہے آہاں اکھا دیکھ دیا ہے کان سندے نے ناک سنگ دی ہے جی وہ راسلہ اندی ہے دو سروپ میں ہے اہو کچھ نہ ہی دیکھ پائی جاتی ملک تیرے سروپ دے ویچ نہ دیکھنا ہے نہ سننا ہے نہ سنگنا ہے نہ اتھے چکھنا ہے تیرہ سروپ میں ساریاں چیچیں تو اوپر ہے انتے پرہ لکھ ہو اور ماہی اس تو پرے اپنے آپنو جاننا پہے گا انہ پنجا گیا ندریاں تو پرے جانا پہے گا جو سنگ کلپ بھی کلپ اٹھاوے جڑا مانے فرنے کردہ ہے اتھے چلیے آج گردوارے چلیے آج آپاں سینمے چلیے آج آپاں بیجنس کریے آپاں آج پھلانے ریستے دارنو مڑیے آج آپاں آ کام کریے آج آپاں آ کام کریے اے جڑے پھرنے لگا تار اٹھ دے رہن دے ہاں دارت جات دارت ہٹ آوے بڑے تیجی نال دوڑ دا ہے مان تے کئی باری دوڑ کے جا کے پھر واپس آ جاندہ ہے کئی باری ہو رگے لنگ جاندہ ہے اے ہو رکھیگتے سوکھم مان ہے اے اندریاں نالو بھی سوکھم مان ہے سریر نالو سوکھم مان ہے اکھاں سریر نالو سوکھم مان ہے کوئی بندہ سانو کٹن لگے اسی پھٹا پھٹ اے دا اکھاں دے ہاتھ کر لینے میری آکھتے نال آمار دمی کیوں پتہ ابھی اتھے مڑے مڑے تے پہ گی تے کوئی کال نہیں جا آکھتے پہ گی پھر جیادہ نقصان ہے جیڑی جی جیادہ سوکھم ہوئے گی انہوں جیادہ سمبھاڑ دیں اسی لوے دے تھا اوڑے نو اینی سیفٹی نڑکار نہیں سام دے جنہ سونے دیاں والیاں سونے دی مندری نو سام کے رکھ دیں کیونکہ سوکھم ہے وہ مہنگی ہے اے دا سریر نیاں ہڈیاں نالو اکھاں کان ناک جیب اے پنجے گیان اندریاں سوکھم لیں تے انہ نالو بھی سوکھم مان ہے جیڑا فرنے کر دا ایک منٹ چے کنیڈا امریکہ کنائنٹ سارے ملکان چے کمکے بھی آ جان دا سارے رسطے دارانگ دے چنگی تھانا دے بھی چلا جان دا گروہ مارے چرنہ بھی چلا جان دا کئی باری مان بیٹھے بیٹھے جوہر صاحب چلا جان دا آمر سر چلا جان دا گروہ نانگ دے چرنہ چلا اے مان کئی باری بڑی پیڑیاں گندیاں آپ دے بھی چلا جان دا اے بڑا تیجا تے فرنہ ہی ہے بس کھا لیا آن جی کہھیں دے کدی شود ہندہ کدی اشود ہندہ مان اک کو جانی رہن دا قدی تا یہ انہا بڑا ودیا چنگے خیالانا یہ دے اندر انہیں چنگے خیال ہوں دے اج میں دید دان پون کرانگا میں کسے گریب دی مدد کرانگا میں اج بانی پڑھانگا چال گردوارے چاڑو پھیرانگا پانڈے مان جانگا سیوا کرانگا یہ بھی خیال ہوں دا قدی ہوں دا بھی میں کسے نمار سٹانگا بڑھ دیں گا ایتاں دے خیال بھی ہوں دے برے خیال بھی ہوں دے چنگے خیال بھی ہوں دے یہ مانی ہے کہہ دے مان ناڑوں جڑے پران نے اس ستھول نے مان تو بھی سوکشم جڑا مان ناڑوں بھی سوکشم ہے سوپی آون جاننو لہا تے سواس جڑے نے او ہے سریر ناڑوں سوکشم نے مان ناڑوں ستھول نے پر آون دے جان دے نے سواس ایک تھاں دے رکھ دے تھوڑا نہیں آون جاننو باڑی چیز ہے آیا سواس اندر گیا پھر باہر آئے گا تو اسی کدھی تیاننا دیکھو اپا اپنے سواساں والا کدھی دیکھیا ہی نہیں جنا سواساں تو بینہ اپا ایک منٹ نہیں جی سکتے سکنٹ نہیں جی سکتے کہنے نا بھی فلانا میرا متر ہے اوہ دے بینہ میں جی نہیں سکتا اپنے دنیا دے وچے دوستی متر چاری پاہی چارہ نے بانا پہندا تو دوست مترہ تو بینہ ہی جی نہیں سکتے جی اپا اوہ دوکھ سوکھ چھنا گئے اوہ دے کار بیا سی اپا نا گئے اگلا گئے گا میرے بیاں تے آیا نہیں کوئی مالی کٹنا باپر گئی دوکھ بڑ گیا کہنے دے ساڑے دوکھ بیچے شریک نہیں ہویا ساڑے ناڑ کھڑا نہیں دوستا مترہ دے اپا خیار رکھ دے پر اپنے سواس سب تم نیڑے دے میتر نے سواسان تو باد کے میتر ہیں کوئی دسو میں ایک سکینٹ لی روک کے دیکھو سا ایک سکینٹ ایدام ناک باندھ کر کے مو باندھ کر کے تو کتنا اندر تڑپنی لگ دی کتنا بندہ سارا شریر جڑا ہو انہا جر تڑپتا ہے جنہا جر سا اندر نہیں جائے گا دوارا کہنے دے انہیں نیڑے نے پر اے بھی آون جان والے نے اے بھی ٹک دے کوئی نہیں ایک دن اے ہو جاؤنا ہے انہاں باہر جانا ہے مڑ کے اندر نہیں ہونا جدہوں سواس نکل دے نکل دے دے کینے بجھڑے باہر گئے انہاں اندر نہیں ہوندے باس انہاں کام ہے آون جان لگا تار چاہ رہے ہیں آپ سون جانے رات نو سواستہ نہیں سوندے اتنا چل دے رہن دے جس دن سونگے اس دن بندہ سونگے آن جی کہنے دے اے چھے بکار ہان اس دے دے بیچ من دے بیچ بھی تن دے بیچ بھی بہت بکار ہان کہنے دے تن دا جڑا بکار ہے سریر دے بکار نے وہ نے جمنا دے مرنا سریر دے بکار نے اے جمعہ ہے تے مرے گا جرور مرے گا ایسا کوئی سریر نہیں دنیا تے جڑا اکوری ماں دے پیٹ تو جنم لے کے مریا نہ ہو بے آن جی شدہ پے پاسا پران تے رنتے تے اے دا ہی پرانہ دے بھی دو بکار نے دو بکار سریر دے نے جمنا دے مرنا پرانہ دے کڑے نے پوکھ دے پیاسا پوکھ کے نو لگ دی ہے سریر نو نہیں لگ دی پیاس کے نو لگ دی ہے سریر نو نہیں لگ دی پرانہ نو آج اڑے سواست اندر ساڑے پانچ پراننے پران اپان ویان سمان تے ادان جدو اسی فوڈ لینے یا روٹی لینے یا انہاں پرانہ نو انرجی میل دی ہے تو اسی قدی چوبی گھنٹے جہاں بارہ گھنٹے جہ ایک ٹائم دا ناگہ پالو مان لو جے سویری روٹی کھا دی ہے دا پیاری پوکھ لگ دی ہے نہ کھاؤ شام تک تو اڑے پران کتنا کٹھے ہونے لگ جاندے پانی نہ ملے تا پھر بہت چھتی پران روٹی بھی نہ تا سن ایک دو دن اپنا اوکھے سوکھے کٹ لینے پر جدو پانی نہ ملے تا کنٹے دو کنٹے جی پرانہ دے اندر کلہ ہٹ مچ جاندی ہے پوکھتے پیاس اے پرانہ دے وکار ہان ہرکھ شوک مان کو لکھی آن تے تے من دے بھی دو شوک نے من دے بھی دو دو وکار نے کٹے ہرکھتے شوک سریر دے دو کٹے نے یاد رکھنا لیاں گرنا سریر دے دو وکار نے جمنا تے مرنا اے سریر دے نے پرانہ دے کٹے نے پوکھتے پیاس اچھا من دے کٹے نے ہرکھتے شوک مانا دو دو آج گلہ جلیں گا جانا خوش رہے گا جانا پھر اداس رہے گا دو ہی گلہ نے جانا تھا یہ پنگڑے پاندہ پھر دے بڑا خوش آجتہ بھئے مان بڑا خوش ہے تے جانا پھر بہت ہی اداس کٹا پہ گیا نقصان ہو گیا اے ہو گیا وہ ہو گیا چنتہ پھگا اے مان دے دو وکار نے ہرکھ سوگ ہاں جی انتے پیسو کھمتا وروب مارا ہی گروہ ہارکو پہنس صاحب کہیں دے پندہ جاتی ملک جی تو آڈا اڈا روپ ہے نا انہا سریرتوں ماند پرانتوں سکشم ہے بہت بریق ہے تیرا سروپ ایسا ہے وہ ماننو بھی جاندائے اندریانو بھی جاندائے سریرنو بھی جاندائے پر اے ساریاں چیزیں انہوں نہیں جاندیا اکھو سری واہ گروہ جیڑی چیز ستھول ہندی ہے سوکشم نو نہیں جاندی سوکشم ستھول نو جاندہ سانس سنگت جی ساڈے ہتھا نو نہیں پتا مان کی ہے ساڈے ہتھا نو اے بھی نہیں پتا بھی آکھ کے میں دیکھ دیئے کانکے میں سن دینا کیونکہ اے کرم اندریان ہن جیئے نالوں جیان اندریان سوکشم ہن اچھا جیان اندریان بھی ساری چیزیں انہوں نہیں جاندیا اکھاں دوروں دیکھ دیا پر اکھاں جو پایا ہویا سرما اکھاں نو نہیں دیس دا اکھاں دے پچھلے پاسے کنیا ناڑیاں نے اس اکھ دے پچھے کی کوچھ ہے دماغ ناڑاں کننا کنسرن پڑیاں ہے کوئی آئی سپیشلسٹ ہمیں اپریشن کر کے دیکھ لیندہ ہوئے پر آپاں نو دا نہیں پتا اکھاں دے سارے کول نے ساں نو نہیں پتا اکھاں نو اپنے پچھلے پاسے دا پتا ہے نہیں کننا نو بھی اندر کیا ہے اندر دی کیا واج ہے وہ نہیں سنائی دیں دی باور دیائے وہ سن دیا نہیں کانجڑے انہیں باور دیئے واج سن دے نہیں اندر دیئے واج نہیں سن دے نک باور دی وااشنا disrupted اندر دی نہیں سنگ دی اندر دی بااشنا نک سنگ دے ناڑیا نہ наблюдائنا اپاہ جی نہیں سکتے اندر بدبوبڑی حسise اندر دی نہیں سنگ دی اتنا جیب جڑی ہے باور لے راست رہن دی ہے اندر سکنے شریح دے وہ نہیں جان دی اس طرح dignnadی سوکھمنے پر مانونہ تو زیادہ سوکشم ہے کہیں دے جڑی آتما ہے وہ من ناڑوں بدھی ناڑوں بھی بہت زیادہ سوکشم ہے آتما من نو بھی جان دیا ہے بدھی نو بھی جان دیا ہے اس کر کے انہ تو سوکشم ہے بہت زیادہ سوکشم ہے او دے بچ چھے بکار کوئی نہیں سریر دی طرح آتما جمدی مردی نہیں پرانا دی طرح آتما پوکھی پیاسی نہیں من دی طرح حرک سوک کوئی نہیں ہونا یہ جڑی ہیں چھے چیزیں جمنا مرنا پوکھ پیاس تے حرک سوک یہ تھلے تھلے رہ جان دیا چیزیں سریر دیا نے پرانا دیا نے من دیا نے پر آتما انہ تو اوپر ہے آتما دی جوتناڑی من چیتن ہے آتما دی جوتناڑی تان چیتن ہے آتما دی جوتناڑی اکھاں کان نک کام کر رہنے خیف آئی جاتی ملک تیرا سروپ آتما ہے تو ہی نہ ساریاں چیت جان تو اوپر ہیں سدا اچال نہ آبت جائے جیڑی آتما ہے او کاش دی طرح سدا ٹکی ہوئی اچال ہے آون جانواری نہیں ہے من آدک پریرک سمدائے من آدکانو پریر نہ کرنواری من چیتن ہو کے پھرنے کر رہے ہیں آتما دی ستہ ناڑ چیتن ہویا ہے پران چل رہے ہیں آتما دی ستہ ناڑ نے سریر ہلدہ جلدہ آتما دی ستہ ناڑ آتما دی انرجی تو بھی نہ کچھ بھی نہیں ہے مان کی گتا گتی جو لکھا ہے جیڑا مان دے آون جان دی گتا گتی نو جانے اس ٹائم میرا مان ٹکیا ہویا ہے اس ٹائم میرا مان پٹھ کر او آتما ہی جان دی ہے خورنی کو جان دا اپا محسوس کر دے ہیں آج میرا مان بہت بے چین ہے آج میرا دماغ آپ پہ ہی کمی جان دا ہے آپ پہ ہی خیال آئی جان دے ہیں لمحے پیاں بھی سپنے بچ بھی تو کدی کہندہ ہے آج مان بڑا شانت ہے آج نہیں کوئی چین آج کوئی پھکر نہیں نہیں آپ نے جا بیٹھے ہیں گروہ کا 합쳐 بیٹھے ہیں گروہ کی کھرنا چاہی مان ٹکیا ہویا ہے اسodelو بھی جان دی ہے آتما مان پٹھ کریہ ہے اسodelو بھی جان دی ہے آتما آتما سب تے نیارو سب کو بکھائے سارہ تے نیاری ہے تو سارے تے بیچھے کیڑی بچ بھی آتما ہے ہاتھی بچ بھی آتما ہے استری بچ بھی ہے پرش بچ بی ہے ہندو بچ بی ہے مسلمان بچ بی ہے چراسی لکھ جونہ بچ ہے پر ساریاں تو نیاری ہے تانگرو تیک بادر صاحب جی کہیں کہہ رے بن خوجن جائی سرب نواسی صدا علیپا تو ہی سانگ سمائی وہ ساریاں بچ بسدہ ہے تے ساریاں تو نرلیپ ہے تیرے نارا ہے وائی گروہ تیرے نارا ہے جو بدھی دوارا جانیاں جاوے وہ بدھی دوارا جانیاں نہیں جاندہ بدھی نو او جاندہ ہے بدھی دو پرکار دی ایک پدار تھا نو بشے کرنواری ایک آتما نو بشے کرنواری پدار تھا نو بشے کرنواری بدھی ساریاں کوڑی ہے مجھ نو بھی پتا ہندے بھی ایک کہائے دے میں کھانے ساریاں بھی تھوڑا تھوڑا پتا ہی ہے پر آتما دا پتا لانواری جانواری بدھی صرف تے صرف گروہ تا مل دی ہے اس نو گروہ دی مات کہن دے ہاں جان نہیں ہے جو ساریاں نو جانواری ہے مان آدک نو جان دی ہے بر مان آدک نو جان دے نہیں ساریاں تو نیڑے ہیں ساریاں تو دور ہے کوئی بولا ہے نربا کوئی بولا ہے دور کوئی کہیں دے بلکل نیڑے برم گیانی دے ہر ویڑے سامنے دے سرے ہیں ساریاں دے نیڑے ہیں چوراں یاراں ٹھکاں بے ایمانیاں دے کرنوارنے دے بھی نیڑے ہیں پر دسدا نہیں ہونہوں کیوں کہ انہوں نے اتنا لگتا ہے بڑا دور ہے پر سادوہاں مہا پرشانو نیڑے تو نیڑے دسدا ہے جمیں ساتھ سنگر جی کھو پٹ کے پانی کٹنا پیندہ ایک اتے چسمہ چلیا ہوندہ برم گیانی دے ہر دے دے اتے چسمہ چل رہے ہیں اتھویں امرت پیوی جاندہ ہے ساتھ چیتن اناند پرماتمہ پرپور ویاپک ہے جالتھر میل پوریا سوامی سرجنہار انک پہانت ہوئے پسریا نانک ایکنکار جس علام کو لہ سمد آئے جیدہ آسرہ پرابت کر کے سارے ہی جڑ سبجے چیتن ہو جائے جڑ پدارت چیتن ہو جاندے ہن مٹی رمک پوائی پھر موئی دے تسی لونہ وے چلیش کے آہ 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 مٹی سی ساری مٹی جو جوت پہ گئی بندہ بڑھ گیا پشو بڑھ گے کیڑے مکوڑے بڑھ گے جیدی جوت ناڑے سب ترے پھر دے ہن آن جی سو سروپ تن اپنو جان یہ جاتی مرک تن اپنا او سروپ سمجھ لائے جیڑا جمن مرنوارا نہیں ہے جیڑا سارے ہن دا آسرہ ہے نربیکار ابناشی مان اور بکار تو رہت ہے نربیکار ہے ابناشی ہے بنسنوارا نہیں ہے آتم سو سبند بد پائے کہہ دے آتمہ دے ناڑ سبند جدو پھوندہ ہے آتمہ ناڑ سبند بندہ ہے نہیں واستب کلپت گائے کہن دے پھر وہ سویڑے واستب دے ویچ کوئی سبند نہیں کلپت سبند ہے جمیں ساتھ سنگل جی آج جڑے گردواریاں ویچ چومبر لگے ہوئے نے انہا نو انگلے جی جی کرسٹل کہن دے ہیں پنجابی دے ویچ بلور کہن دے ہیں اے چٹے رنگ دا ایک شیشہ جا ہے اے دا اپنا کوئی رنگ نہیں پر اے جڑے رنگ دے رکھو ادھا دے رنگ دا ہو جاندہ نیلے دے رکھو اے دا رنگ نیلا ہو جاندہ پیڑے دے رکھو پیڑا کارے دے کارا ہرے دے ہرا اے دا آتمہ سارے سرینہ ویچ جدو جاندی ہے ریندی بلورترہ نرملی ہے پر لگ دا اوی اے کتے دی آتمہ ہے اے بندے دی آتمہ ہے اے شیر دی آتمہ ہے اے چیتے دی آتمہ ہے ہرن دی آئے کوڑے دی ادھا لگن لگ جاندہ پر نہیں اوہ سباندھ کر کے لگتا ہے واسطہ بے چیتا ہوں نرلیپ ہی ہے مارے کہیں دے صدا علیپا صدای علیپ ہے بہت در سو ماندھ سباندھ ہوئے جاوا ہے جدو بدھی دا ماندھ آتمہ دے لگے رکھ دے اوہ سباندھ بن گیا جی میں نیلہ کپڑے تے منی دا کھ دے تے و نیلی دی سن لگ جاندی آتمہ دا بدھی نال تے ماندھ جا سباندھ ہوں دا تے و منوخ بن جاندی تے اندریاں دا بھی سباندھ ہو جاندہ پھر کہنے میں دیکھ دا ہاں میں سنkrit ہوں اندریاں دے نال پھر پدا تھا سباندھ ہوں دا اگگے جاگے اعتما دا سباندھ بدھی نال بدھی دا پھر ماندھ ماندہ اندریان اور اندریان پدارتھانا سباندھ ہوندہ جدو پدارتھانا سباندھ ہوندہ تے ماندہ سروپ اوڈاں دا ہو جاندہ جدنہ دا پدارتھ ہوگے سامنے رسی پہی ہے نیرے دے وچے ساپدی پرتیتی ہو جاندی اگیان کر کے ہر بستو نو جنو بھی دیکھتا ہے وہ ماندہ روپ تا آرن کر لیندہ جانیاں پرا جگت ہے جو یہ جگت پھر دیسدہ ہے سنسار دیسدہ ہے سا سنگ جی سا ہر سمیں نہیں دیسدہ دو بستہ جگت دیسدہ ہے تیجی نہیں دیسدہ دو کےڑیاں نے ایک تا جاگرت بستہ ہوندہ پا جاگتے بیٹھے ہیں دیسدہ سنسار جہاں پھر سپنے لے بیچ کلپت سنسار دیسدہ ہے ویسے یہ بھی کلپتی ہے جو سپنا اور پیکھنا ایسے جگت کو جانا آساچ نہیں ہے پھر لیکھے کر کے سچا سپنے جو بھی جو دیکھ دیا سچا ہی دیسدہ جدو ہم سپنا دیکھ رہے ہوندہ ہیں کیا ہوتا جدہ ساپ دیسدہ چوٹھا لگتا جہاں سپنے جا پھر کوڑا میڑ گیا پھر کوڑے دے سواری کر رہے ہیں دے سپنے جا پھر کر رہے ہیں چوٹھا دن لگتا کودا ہوتا سپنے جا پھر آجے بن گے تے وہ آج سچا لگتا سپنے جا پھر پکھاری بن گے تو پیخ مانگنی سچی لگتا اس تو باعت سپنا جدو یہ سنسار دا ہی سپنا ٹوٹے گا یہ سارا ہی کچھ یہ سارا کچھ ہی پٹ پٹ جائے گا ہاں جی مہارہ کہتے ہیں اپنے مانوں اندریاں تو ہٹا لاؤ اکھا چو مانوں کڑ لو کنہ چو مانوں کڑ لو نک چو مانوں کڑ لو رسنا چو دے چمڑی پنجا گیاں اندریاں چو پنجا کرم اندریاں چو مانوں پچھے کر لو اور انتر ہی راکھ ٹکائے انہوں اپنے انتر ٹکاؤتے ٹکاؤس برتی تے واہی گرو دے سروپ تے مٹے ہاں جگت آتم سو ملے کہنے جگت ہڑے ہڑے مٹے جائے گا سکونی صاحب دیاں چوبی اشت پدیاں چون جدو اپنے اکی میں اشت پدی دے پہنچ دیاں تاں پھر سکھر ہو جاندہ وہ تھے کیوں دہ جب اکار ایو کچھ نہ درشتیتا پاپ پونا تب کہتے ہوتا جدو پھر سنساری نے دے سدا برہم گیاں نینوں انہوں پھر پاپ پونا کی لگنا پاپ پونا اونا جر ہے جننا جر سنسار دے سدا ہے یہ سنساری کوئی نہیں جب اکار ایو کشنا درشتیتا پاپ پونا تب کہتے ہوتا جب تاری آپن سن سماد تب بیر بیرود کس سنک مات جب اس کا برن چین نہ جاپت تب ہر کسو کو کس ہے بیاپت او بستہ پھر پراپت ہون دی ہے پھر وہ تھے ٹیک جاندہ ہے پھر نہیں جاندہ کب ہوں سادھ سنگتے اپاوے اس آستان تے بہر نہ آوے انتر ہوئے گیان پرگاش اس آستان کا نہیں بناس منتن نام رتے ایک رنگ سدا بسہیں پار رنگ کے سنگ جو جال میں جال آئے کھٹانا تیو جوتی سنگ جوت سمانا مٹ گئے گون پائے بس رام نانک پرپ کہے سادھ قربان ایسی وستہ اونا ما پرشاندی ہو جاندی ہے امشری حرگو بند بکانا اس طرح گروہ حرگو بند صاحب جی نے اپدیش جاتی ملک نو دتا دیج اور انتر کی نستیانا تے پندت جاتی ملک جی دی برتی انتر مخی ہو گیا پورے گروہ دا اپدیش کلا برتا گیا اس سے ویڑے برتی باروں ہٹ گئی تے اوٹھے پہنچ گئی جب کاریو کشنا دشتیتا جدو سنسار دسنو ہٹ گیا تے نرنکار ہی نرنکار دسن لگ پیا گروہ کرپا تے کھلے کپاٹ گروہ کرپا نڈ پندت جاتی ملک جی دے کپاٹ کھول گئے راگ دوائش کو ناسے اٹھاٹ جڑی راگ دوائش سی گی راگ ہوندہ ہے وہ دوائش اندی ارکھا دو میں ہی ختم ہو گئے دبدا کیسان کر شٹ گئی دبدا دی سنگڑی کٹی گئی برتی سروپ بے خیتھر پئی اپنے سروپ بچ آتم سروپ بچ پرماتم سروپ بچ برتی ٹک گئی اپنے ردے میں اچرج جانا اپنے ہردے بچ اسچرج کھیڑ دا ان پوکیتا راپت راست پا اند مہانا مہان راست دی اناند دی پرابتی ہو گئی نیتر موند کر کے تک کال کنہ جری نیتر باندھ رہے دے سمادی جی جاتی مرک جی بیٹھے رہے لکھیو ردے میں ہے ادپو تکھیال پندت جی اپنے سروپ نو دیکھ کے اسچرج روپ ہو گئے بسماد ہو گئے بہر گروہ بے ٹھے ٹک گہے رہے پھر نیتر کھولے پادشاہ دے درشن ہوئے بندہ نے کرگن جان بڑے رہے پندت جاتی مرک جی نے گروہ ہارگو بین صاحب جی دے بڑے گوڑا نو جان دے ہویا دو ماں چرنا دے اپنا سیس رکھیا مارے دے چرن چمے اپنے نیترانو لائے پندت جی بلے آر بلے آر جان دے ان ساتھ گرانتوں مہمہ کہی نا تم سم آنا کہن لگے سچے پادشاہ تم رہے جیسا مہا پرش سنسار جو کوئی نہیں تو اڈے برگی میں ماہور کسے دی نہیں کو اپمہ میں کرو بکھانا میں کڑی اپمہ دیا تو اڈے برگا کوئی ہور ہو بھی دے تو انو دی اپمہ دیا تو اڈے برگے تس ہی ہو ماراج اس کر کے میں نو کوئی اپمہ اوڑ دی نہیں اپنا جان گیان مجھ دین آپ جی نے میں نو اپنا سیبک بچہ جان کے برم گیان دی دات بخش دیتی ہے جس کو جوگی سکھ ہے ناچین اے اوہ وستہ ہے جنو جوگی جان بھی پرابت نہیں کر سکتے تو اڈے کرپا ناڑ ماراج اے وستہ میں نو پرابت ہوئی ہے اس طرح پندت جاتی ملک جی برم گیان دی وستہ ج پہنچ گئے دے دو چار دنہ دے اندری تھوڑے سمیں دے اندری اپنا چوڑا چھٹ کے برم لین ہوئیں گے انہ دے پتر پندت دیارام جی گروہ صاحب دے کار دے پروت بنے ہاں دس میں پادشا جی دے سمیں تک انہ نے جنگ بھی پنگانی دا لڑیا تے ہور بھی سیوہ نبھائی او کہ تھا اگے آپ جی سرون کرو گے سمیں دے لہائی نار سماب تیہ اے گو بیند اے گو